مائک پر شاپ تھا کہ اگر وہ پانی پیے گا تو وہ ریگستان میں پہنچ جائے گا پانچ سو ورشوں کے بعد مائک آخر کار گھر واپس آ گیا وہ شاور لینے کے لیے پول میں کودتا ہے لیکن اگلی بات جو وہ جانتا ہے مائک پانچ سو ورشوں کے بعد پھر سے ریگستان میں واپس آ گیا ہے مائک نے ایک درائیور والی کار کو روکا آخر کار اس کا گھر پھر سے اپنے پریے سوفے پر لیٹا ہوا اسے ایک ہزار ورشوں سے پانی نہیں ملا تھا اور یہاں اب اور نہیں سہ سکتا تھا تو مائک نے نل کھولا ایک گلاس پانی بھرا اور اس میں آئس کیوبز ڈالے وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ اپنے مند سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں لیکن مائک اتنے پیاسے تھے کہ انہوں نے اپنی انگلی پانی میں ڈبو دی پھر اس نے اپنے موہ میں رکھا اور چوسا پھر مائک کو احساس ہوا اور اس بار انہوں نے ریگستان میں ٹیلیپورٹ کیا انہوں نے پھر سے کوشش کی اور پھر بھی واپس نہیں آئے اس لیے مائک نے اپنی انگلی پانی میں ڈبونا جاری رکھا اور اس نے گلاس کو بھی اٹھایا اور اس سے پانی پیا یہ مائک کے لیے کافی سمیں بعد پہلی بار تھا جب اس نے پانی پیا تھا کیا آپ نے کبھی یہاں انوہب کیا ہے بہت سمیں سے پیاسے ہونے کے بعد پانی پینے کا افسر ملنا